بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کا جو سیون کلاس کا ہسٹری اور جیو کا جو پیپر ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ سٹوڈنٹس آپ کو جو ہنڈر پرسن جو گیس ہے وہ پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے حل ہو سکے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کی ابجیکٹیو جو ہے اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد سبجیکٹیو کی بات کریں گے تو چلے اس ویڈیو سب سے پہلے آپ کی جو سبجیکٹیو ہے اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں وہ کس لیول کی ہوتی ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے اور کتنے ایم سی گوز آپ کے آتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹل جو ٹائم اللہ ہوگا وہ ون آور کا ہوگا اور ٹوٹل آپ کے 48 مارکس ہوں گے اور 32 ایم سی گوز آگئے آپ کے اور وہ 1.5 مارکس کا آپ کا ایک ایم سی گوز ہوگا یہاں پر میں بتا دوں کہ انگلیش اور پلس اردو میڈیم دونوں سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو دیکھیں دونوں کا گیس پیپر انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا تو اس ویڈیو کو دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی شیئر کر دینا تاکہ ان کی بھی ہیلپ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو یہاں بس دیکھ لیں سٹوڈنٹس یہ جو موسٹ ایپورٹر جو ایم سی گوز ہیں آپ کے تو سب سے پہلے میں بتا دوں سٹوڈنٹس آپ نے جو بکو والے جتنے بھی ایم سی گوز ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور کر لینا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ گیس جو ایم سی گوز ہیں ان کو بھی کر لے اور آپ کا پیپر جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کلیر ہوگا اور انشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ کا جو ہے وہ ابجیکٹیو کلیر ہو جائے گی تو چلے جی سب سے پہلے میں آپ کو ابجیکٹیو جو ہے ویڈ سولوشن کے ساتھ جو ہو ڈسکس کرتے ہیں تو ایم سی گوز نمبر اگر ہم ون دیکھیں سٹوڈنٹس ایم سی گوز نمبر ون ہے ہمارا کے لیتھو سفیر کے ساتھ بڑے متحرک ٹکروں کو کہا جاتا ہے پہلے کا جو انصر ہے وہ بی ہے پلیٹیں اور اس کے بعد دوسرا ہے کہ زمین کے اندرونی حصوں میں پلیٹوں کی حرکت کے علاوہ زلزلے کا دوسرا سب سے اہم سبب کیا ہوتا ہے تو دوسرے کا انصر بھی آپ کا بی ہے تو یہاں سٹوڈنٹس میں بتاؤں کہ میں اردو میڈیو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جلدی سے ویڈیو جو ہے اس کو کور کیا جا سکے تو انگلیش میڈیو والے سٹوڈنٹس بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایم سی گوز نمبر تھری ہمارے پاس کہ زمین کی اندرونی ساخت کا اندازہ لگانے کے لیے مدد لی جاتی ہے تو یہ جو تیسرا اس کا جو صحیح انصر ہے آپ کا وہ اے ہل زلزلے کی لہروں اور زمینی مکنہ تیسی قوت سے اس کے بعد ایم سی گوز نمبر فور ہے ہمارا کہ ٹروپو سویر کے بلاند ترین حصے کا نمبریچر ہوتا ہے کتنا ہوتا جو ہے جی تو سوال نمبر جو چار ہے اس کا صحیح انصر آپ کا بھی ہے ساٹھ ڈگری سینٹی کریٹ کے قریب اس کے بعد سوال نمبر پانچ کی طرف آئیں تو وادی ہنزہ میں ایک طویل جھیل بننے کی وجہ ہے کیا وجہ ہے جی سوال نمبر پانچ لینڈ سلائڈنگ اس کے بعد سوال نمبر چھے ایم سی گوز نمبر آگے کہ قرآن ہوائی کا درجہ حرارت بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے قرآن ہوائی کا درجہ حرارت بڑھنے کی تو وہ ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ اس کے بعد ہے سوال نمبر سات کہ قرآن عرض کو متوازن محول فراہم کرنے میں اہم کردار ہے کس کا سوال نمبر جو ساتھ ہے اس کا سی ہے کہ ٹروپو سویر کا اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے ہوا میں سب سے زیادہ ہے کیا ہے ہوا میں سب سے زیادہ وہ اے ہے جی نائٹروجن گیس اس کے بعد ہے سوال نمبر نو اوزون تیہ کو ختم کرنے والے مرقب میں شامل گیسیں ہیں اوزون گیس اوزون کی جو تیہ ہے اس کو ختم کرنے والے مرقب میں شامل جو گیسیں ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ ہے جی کلورین فلورین اور کاربن ایس کا انصر ہے اس کے بعد دس کی طرف چلیں اس توائی خطے کا اوستن درجہ حرارت ہوتا ہے تو وہ آپ کا جی سی ہے جی بتیس ڈیگری سینٹی گریٹ اس کے بعد سوال نمبر گیارہ کی طرف آئیں کہ نکتہ جوش وہ درجہ حرارت ہے جہاں پانی نکتہ جوش وہ درجہ حرارت ہے جہاں پانی اوبلنا شروع ہو جاتا ہے اے اس کا انصر ہے جی اس کے بعد باروہ ہے کہ بیرو میٹر کے ذریعے سے پیمائش کی جاتی ہے کس کی پیمائش کی جاتی ہے جی وہ بی ہے جی ہوا کے دباؤ کی اس کے بعد تیروں ہاں ہے ہمارے پاس کہ مغربی ہوایں عام طور پر پاکستان میں بارش کا سبب بنتی ہیں موسمِ گرمہ میں وہ عمل جس میں بارش اور برف باری یک جا ہو جائے کہلاتا ہے تو سوال نمبر جو چودہ ہیں اس کا جو صحیح انصر ہے آپ کا وہ ڈی ہے برف بارہ اس کے بعد سوال نمبر پندرہ ہے کہ خطے استواء کے دونوں جانب کم دباؤ والے استوائی خطے کی اہم خاصیت ہے سوال نمبر جو پندرہ اس کا انصر بھی ہے پرسکون فیضہ اس کے بعد سوال نمبر سولہ ہے کہ دنیا کی اکثریتی عبادی کا ذریعہ معاش ہے تو سولوے کا جو صحیح انصر ہے آپ کا وہ سی ہے ذرات اس کے بعد سوال نمبر سترہوہ ہے کہ پاکستان میں پن بجلی کا سب سے بڑا جو منصوبہ ہے وہ تربیلہ ڈیم ہے اس کے بعد اٹھاروہ ہے کہ چونے کا پتھر اور جبسم جو ضروری ہے وہ ہے بی سیمنٹ کی سنت کے لیے اس کے بعد انیسوہ ہے پاکستان کی دوسری بڑی برآمد جو فصل ہے وہ کون سی فصل ہے جی وہ ہے اے چاول اس کے بعد بی سیمنٹ کے دنیا کے بڑے 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 آزم اور جزائر دریافت ہوئے اب بھی راستوں کی بدولت اے اور اس کے بعد اکیسوہ ہے کہ پانی پت کی لڑائی میں بابر کی فوج کی برطری کی سب سے اہم وجہ تھی تو اکیسوہ کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا وہ ڈی ہے توب خانہ اور اس کے بعد بائیسوہ ہمارے پاس ہے کہ برسگیر میں نظام جاگیرداری کی جگہ منصب داری نظام کو سب سے پہلے رائج کیا اے ہے جلال الدین اکبر نے اس کے بعد تیسوہ ہے ہمارے پاس کہ دینِ الٰہی کا خاتمہ ہوا دینِ الٰہی کا خاتمہ ہوا وہ اے ہے جلال الدین اکبر کی وفات کے بعد اس کے بعد چوبیسوہ ہے کہ ہمائیوں نے اکبر کو اپنا ولی اہد مقرر کیا تو چوبیسوہ کا جو صحیح آنسر وہ بھی ہے سکندر سوری کو شکست دینے کے بعد اس کے بعد ہے جی پچیسوہ جو ہے کہ تخت نشینی کے وقت مفتوحہ علاقوں میں اکبر کو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا تو وہ اے ہے جی انتظامی اور سیاسی بدنظمی کا اور یہاں پر ہے سوال نمبر جو چھبیس ہے کہ مسلمانوں کا اصول مساوات بلکل نیا تھا چھبیسوے کا جو صحیح آنسر ہے وہ بھی ہے ہندو معاشرے کے لیے اس کے بعد سوال نمبر ستائیس ہے کہ ہمائیوں کی مشہور خوبی تھی سوال نمبر جو ستائیس ہے ہمائیوں کی مشہور خوبی تھی وہ اے ہے علم دوستی اس کے بعد سوال نمبر ستائیس ہوا ہے کہ رہائی کے بعد ساہو نے اپنے ابائی علاقے دکن جا کر حکومت کی بجائے بحالی کے لیے از سر نو منظم کیا اٹھائیس میں کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپ کا اے ہے مرہٹو کی قوت کو اور انتیس کی طرف آئیں تو انتیس ہے کہ محمد شاہ کے دور حکومت میں ہندو اور راجبوتوں اور مسلمانوں کے درمیان وجہ تنازعہ تھی وہ سی ہے جزیہ کا نفاظ اس کے بعد تیسوہ ہے کہ سید برادران کے زوال کی اہم وجہ تھی سوال نمبر جو تیس ہے وہ اے ہے ہندو نوازی اور اس کے بعد سوال نمبر اکتیس ہے کہ پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی گئی سوال نمبر جو اکتیس ہے کہ پانی پت کی تیسری لڑائی گئی کہ وہ ہے مرہٹو اور احمد شاہ عبدالی میں تو اس کے بعد ہے بتیس وہاں کے اللاست جو ہمارا ہے کہ جنگ بکسر سترہ سو چونسٹھ میں لڑی گئی تو بتیس میں کا جو صحیح آنسر ہے وہ اے ہے میر کاسم اور انگریزوں میں اچھا تو یہاں پر سٹورنٹ سے ایک ام سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ دینِ الٰہی کا خاتمہ ہوا تو یہاں یہ ام سی کیوز جو ہے دینِ الٰہی تو اللہ کا جو دین ہے وہ قیامت تک رہے گا اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اب اس ام سی کیوز کو آپ نے اس کا انصر تو ویسے یہ لگایا ہے بٹ آپ دیکھ لیں باقی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دینِ الٰہی جو ہے وہ ایکزیم کے طور پر آپ نے لینا ہے ویسے آپ نے دینِ الٰہی کا خاتمہ ابھی تک نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اچھا تو یہ تو تھے سٹوڈنٹس آپ کی جو ابجیکٹیو پارٹ ہے آپ کا سارا کا سارا تو میں پھر آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آپ نے بکو والے جتنے بھی ام سی کیوز ہیں ان سب کو سٹوڈنٹس آپ نے ریوائز کر لینا ہے ان کو بھی کر لیں ان کو بھی کر لیں اور انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے ام سی کیوز والا وہ بہت ہی اچھا ہوگا اور اس ویڈیو کو دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ام سی کیوز کیلئر ہو سکے تو سبجیکٹیو پارٹ کے لیے انشاءاللہ سٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو کو دیکھیں اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سبجیکٹیو پارٹ جو ہے وہ کیلئر کریں گے اور یہ ویڈیو تاکہ لمبیر نہ ہو سکے اوکے جی سٹوڈنٹس اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر